میں ہوں عابد اندلیب ویڈیو سکینڈل کے بعد عرشد ملک صاحب کی عدالتی کاروائی کا آج پہلا روز تھا تو یہ ایک بڑا تجسس تھا کہ سپریم کورٹ کیا اس کا کوئی ایکشن لے گی تو پہلے ہم سپریم کورٹ گئے وہاں میچ وان میں ہم نے اٹینڈ کیا لیکن چیف جسس صاحب نے شاید اس کو مناسب نہیں سمجھا اس کا نوٹس لینا تو وہاں سے کچھ کیسز ختم ہوئے تو پھر ہم نیپ کورٹ چلے گے کہ آج میگا ملی رانڈنگ کیس میں آصف زرداری اور ان کی بہن فریال تارپن صاحبہ کی پیشی تھی تو اس میں یہ تھا کہ یہ ضروری تھا میرے لئے میں جاؤں دیکھوں کس طرح سے عرشد ملک صاحب کورٹ روم میں آئیں گے ان کے چہرے کے تاثرات کیا ہوں گے ان کی باڈی لینگویج کیا ہوگی یہ بڑی ضروری چیزیں ہوتی ہیں جب آپ اس طرح کا کوئی الزام لگتا ہے تو آپ کے حواس اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں آپ کی آنکھوں کی بھی ایک زبان ہوتی ہے آپ کے چہرے کے تاثرات سے بھی چیزیں خود آیا ہو رہی ہوتی ہیں تو جب میں گیا تو یہ خیر میں نے ان کو کس طرح سے پایا یہ پہلے میں اس کیس کی ریپورٹ کر دوں اس کے بعد میں اپنا تہذیہ پیش کرتا ہوں اور خاص طور پر جو امپورٹنٹ بات ہے آج کی اس ویڈیو میں کہ کس طرح سے فریال تالپر صاحبہ نے ایک پولیس ایلکار کو غصہ کیا اور اس کو جھڑکی ہو جیسے کسی اپنی ذاتی ملازم کورشور مچایا انہوں نے کمرہ عدالت میں ان کو اٹھا دیا یہ حیران کون واقعہ تھا میرے لئے خیر اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں تو یہ منل رانڈنگ کیس کی سامات تھی آصف زرداری کی پیشی تھی ان کی بہن کی پیشی تھی دیگر ملزبان کو عدالت نے طلب کر رکھا تھا جن میں انور مجید شامل ہیں آصف زرداری کے بزنس پارٹنر ہیں وہ چونکہ بہت زیادہ بیمار ہیں وہ شوگر ملے ہیں وغیرہ وہی چلاتے ہیں اور آصف زرداری کے فرنٹ بین میں ان کا شمار کیا جاتا ہے ان کو عدالت نے طلب کر رکھا تھا تو سندھ کی جو سیکٹری ہیلتھ ہے ہیلتھ دیپارٹمنٹ کی انہوں نے یہ عدالت کو آ کر بتایا کہ یہ مشکل ہے انور مجید کی ہیلتھ جو ریپورٹ آئی ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ان کا ٹریول کرنا بہت مشکل ہے وہ ٹریول نہیں کر سکتے ان کی عمر ساتر سال سے زائد ہے تو اس لیے یہ سفر ہوئے فورڈ نہیں کر رہے وہ ہسپٹل میں ساکیب جیسیس ساکیب نصار سامنی بھی ان کو دیکھا تھا اور ان کے علاج کے لیے انہوں نے کہا تھا تو پھر جائے سامنے دیگر جو ملزمان تھے ان سب کی حاضری لگائے انہوں نے کہا جی کہ ان باقی لوگوں کو حاضری لگا کے بھائی دیتے ہیں تو پھر ہم جب فریال تالپور اور زرداری سامنے آئیں گے تو ان کا کیس بھی سن لیں گے جیسے اب چلے گئے تھوڑی دیر بعد آسن زرداری تشریف لائے بڑے ہشاش وشاش ہستے مسکر آتے ہوئے کوٹ کی سمات چل رہی تھی اس وقت جب ہوا آئے تو ایسے میں فیل کر رہا تھا زرداری کے تیچیرے کے تأثیرات کو دیکھ کے جیسے وہ بلکل مزاک لے رہے ہیں اس کا دالتی کاروائی کو دلی دل میں سوچ رہی ہوں کہ جیسا اب بھی گئے چیرمن نیب نے ہمارے اوپر ہاتھ ڈالا اس کا بھی سکینڈل آ گیا جج کا اور پھر یہ بھی میں آج بتاؤں گا کہ ایک جج کو کیوں ان الزمات سے اوپر ہونا چاہیے ایک جج کی اخلاقی حیثیت کیوں مضبوط ہونی چاہیے جب ایک جج کی اخلاقی حیثیت مضبوط نہیں ہوتی تو پھر اس طرح سے ملزمان ہستے مسکر آتے آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جج جو ہے یہ کیا فیصلہ لکھے گا یہ خود اس کا کوئی اتنا کیلی بڑھنی ہے تو شاید وہ اس چیز کو بھی ایک زیادہ سیریس نہیں لیتے تو زرداری سب آئے بڑے تھاٹ باٹ سے ان کے لیے نشستیں مخصوص کی جاتی ہیں ہمارے عوامی نمائندے جن کو ہم بڑے بڑے ووٹ دے کے اور بڑے پروٹوکول سے اسمبلی میں بھیجتے ہیں آگے یہ وہاں سب سے پہلے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح کے ان کی نشستیں ریزرو کرنے کے لیے سسی پلیجو صاحبہ تھی سہر کامران صاحبہ تھی یہ سب لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے یہ اٹھ گئے ایک دم سے جب زرداری صاحب گئے اور پھر انور مجید صاحب کی بی بی کو جگہ دی گئی ہماری سینیٹر صاحبہ کو اٹھا کے وہ بیٹھی ان کے ساتھ اور ہماری جو عوامی نمہندے ایک طرف کھڑے ہو گئے کیس چلا فریال تارپور صاحب صاحبہ کا پوچھا کہ جائے صاحب نے وہ کہا ہے تو کہا جی کہ وہ بھی تشریف لائیں گی تھوڑی دیر بعد وہ بھی آئیں تو ان کا جسمانی ریمانڈ تھا اس کی ایکسٹینشن تھی آج ہونی اس پہ ان کے وکیل نے کہا بلکہ انویسٹکیشن آفیزر نے یہ کہا کہ جو فریال تارپور صاحبہ تھی چونکہ چوبیس سے ان کا جسمانی ریمانڈ چوبیس جون سے سات جولائی تک ہوا تھا منظور لیکن چونکہ بیچ میں سندھ اسمبلی کا جو سیشن تھا اور ان کے پروڈکشن آرڈر تھے تو مزید ریمانڈ ہمیں چاہیے ہم ان سے تقیقات نہیں کر سکے جیسے اپنے پوچھا جی ابھی بھی اسمبلی کا سیشن چل رہے تو بتایا گیا جی کہ ہاں سیشن چل رہے ابھی تو پھر انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے جسمانی ریمانڈ تو ہو گیا لیکن یہ عدالتی کاروائی جب ختم ہوئی تو بلکہ ختم ہونے کے قریب تھی کہ اس بزرداری جو ہے اور انہوں نے کہا جی کہ فریال تاربرد صاحبہ کو جو ہے اس کاروائی سے الگ کیے جائے ہم کیس ایک جیسا ہے ایک جیسی انویسٹکیشن تمام لوگوں سے چل رہی ہے تو اس کے لیے ہمیں ان کو اگزمٹ کیا جائے تو جی نکھا جی کہ ابھی ہمارے بس میں نہیں ہے جب آگے وقت آئے گا ہم اس پہ ضرور سوچ سکتے ہیں لیکن اوے روز بعد ایسا ہو سکتا ہے اس سے پہلے ایسا نہیں ہو سکتا پھر جی سب چونکہ چلے گئے تو ان کے وکیل نے کہا کہ دس منٹ ہمیں اجازت دی جائے ہم دس منٹ جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں یہاں جیسا اب جب چلے گئے ابھی کوئی ایک کیس رہتا تھا صرف شاید یہی جو ان کے لیے دس منٹ جیسا اب نے دیئے ان کو کہ ٹھیک آپ میری کوٹ میں بیٹھیں بات چیت کریں بیٹھیں اس دوران وہ بوت لیں چلی وہاں سگرٹ چلے اور اس دوران جو ہے وہ کافی گفشپ ان کی ہوتی رہی لوگوں نے اپنے وکلا سے اور بڑی ساری وہ پلیننگ کرتے ہیں وہاں کوٹ میں بیٹھ کے دس منٹ کیا بیس منٹ بعد جب سب دوبارہ آئے تو بڑا شور حلہ گلت چل رہا تھا عدالت میں تو جیسا اب کو بڑی پریشانی ہوئی انہوں نے اس کی باوجود بھی اس کیس کو سنا انہوں نے کہا جی مجھے تو جو ہے وہ دس منٹ کا کہا گیا تھا لیکن آپ لوگ ابھی تک بیٹھے ہوئے خاموش ہو جائیں سب لوگ لیکن کوئی خاموش نہیں ہوا وہ نورمل گفتگو چلتی رہی جیسا صاحب نے اسی بسخت ناغواری کا اظہار ضرور کی انہوں نے لیکن انہوں نے اسی شور کے عالم میں کیس سنا حالانکہ افضاسد برداری کا کیس اب ختم ہو گیا تھا تو ان کو اٹھ کے چلے جانا جائی تھا لیکن انہوں نے پکیا آن کروائے ایسی آن کروائے دوبارہ اور یہ مجھے سے وہاں بیٹھ گئے تو اسی دوران جو ہے ایک ناخوشگوار واقعی ہے ہوا کہ سچی سے آئیواز جو تھی وہ بھی پیچھے کھڑی تھی ظاہر انہوں نے انہوں نے مجید کی بیوی کو جگہ دی وہ بیٹھ گئی ان کی جگہ تو ہماری عوامی نومندے جو ہے ضرورداری کے بزنس پارٹنر کے لیے سیٹ ریزرو کرنے کے لیے سب سے پہلے وہاں پہنچے ہوتے ہیں وہ کھڑی ہو گئی تو پیچھے کھڑی تھی تو فریال تارپور صاحبہ کو ایک دم اچانک سے پتہ نہیں کیا وہ ان کی پیچھے نظر پڑی جو ان کے پیچھے جو دو لیڈی پولیس ورکر تھی وہ ظاہرہ ان کے ساتھ ہوتی ہیں جب بھی کوئی بیس طرح کا ملزم ہوتا ہے صرف ضرورداری کے ساتھ بھی دو پولیس کے لوگ آتے ہیں ان کی بہن کے ساتھ دو خواتین پولیس ایلکار تھی تو ایک دم سے ان پہ انہوں نے غصہ کرنا شروع کر دیا شور مچائے کہ چلی جائیں آپ یہاں سے ہٹیں آپ کو کیا مسئلہ میں یہاں سے کہیں بھی نہیں جاتی ہوں کیا پریشانی ہو رہی ہے آپ کو جائیں جائیں اتنا شور مچائے انہوں نے عدالتی کاروائی چل رہی ہے اس سے ڈانڈ پلائی ان کی اس دو ان دو پولیس ایلکاروں کو خواتین ایلکار تھی جنگ جنگ بچاری وہ بلکل لا جواب ہو کے لے گئی وہ کہتی ہیں کہ بلکل ہٹیں یہاں سے دور ہو جائیں میں کہیں بھی نہیں بھاگ رہی ہوں کیا مزاک ہے ان کو جگہ دیں ان کو بیٹھنے دیں یہاں سے وہ لڑکی بچاری حقی بکی رہ گئی سارے لوگ ان کی طرف دیکھنے لگے پولیس ایلکار وہاں تھے چاہتے وہ بھی بات کر سکتے تھے انٹرمین کر سکتے تھے لیکن کیا مجال انہوں نے ان دو پولیس ایلکاروں کو جن کو انہوں نے شاید ساتھ لے کے جانا تھا وہ پولیس ایلکار ان کے لیے ہی آئی ہوئی تھی ان کے پیچھے کھڑی تھی ان کو ڈانٹا اور ان کو وہ بچاری اتنی جو ہے وہ خوف زدہ ہو گئی اور اس پریشانی کے عالم میں ان کی رونے والی حالت ہو گئی وہ کمرہ ادالت سے جو ہے وہ باہر چلے گئی وہ دو لڑکیاں بس دوران کافی دیر یہ بیٹھے رہے گفتگو ہوتی رہی فریال تالپور صاحبہ پھر تھوڑی دیر بعد چلی گئی ان کو لے جایا گیا اور آثر زرداری لمبے ایک لمبے جو ہے وہ سپین کے لیے بیٹھ گئے وہاں انہوں نے اپنے مکلا کو بلا لیا باقی جتنے بھی دیگر ملزمان تھے یہ سب لوگ وہاں بیٹھے انہوں نے پراپر جو ہے یہ پلیننگ کرتے ہیں شاید یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح سے تحقیقات کا عمل ایفیکٹ ہوتا ہے آئی آر کی ایک تیوری جو لوگ جانتے ہوں اس میں ایک تیوری پڑھائی جاتی ہے جس کو کہا جاتا ہے پریزنر ڈائی لیما وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر کسی چیز کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں ایک طرح کا کوئی کرائم ہے تو تین چار لوگوں سے آپ بہت وقت انویسٹیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ان تینوں لوگوں کو جو ہے وہ الگ الگ کمروں میں قید کر لیتے ہیں الگ الگ جگہوں پہ ان سے جو ہے وہ تحقیقات شروع ہوتی ہے تو جب وہ الگ الگ تحقیقات کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار اگر مجھے یہ سزا دے رہے ہیں تو میں نہیں بتاؤں گا تو کیا بتا جو دوسرے سل میں قید ہے وہ بتا دے گا تو وہ لوگ اس شش و پنج میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو زیادہ غالب چانس یہ ہی ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو اپنی سزا سے وہ ممکنہ دوسرے بننے کا یہ سوچ کے کہ یار وہ اس بات کو لیک کر دیتا ہے کر دے گا تو وہ جو ہے وہ خود ہی بتا دیتا ہے یہ ایک تحقیق کا عمل ہوتا ہے یہاں کیا ہوتا ہے یہاں پروڈکشن آرڈر بھی آ جاتے ہیں آپ کو فون کرنے کے موقع مل جاتے ہیں آپ جو ہے دوسرے لوگ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں یہ جیو پروڈکشن آرڈر اور اس طرح سے عدالتی کمروں میں بیٹھ کے تین تین چار چار گھنٹے ایسی آن کروا کے سگریٹ پینے اور اپنے دیگر سارے اس کیس سے منسلک ملزوان سے مشاورت کا عمل کرنا میں آپ کو عدالتوں کیس طرح سے تحقیقات کے عمل کو افیکٹ کرتا ہے جو انویسٹگیشن آفیسٹرز ہوتے ہیں وہ سامنے بیٹھ کے ان کے موہ دیکھتے رہتے ہیں آزب زرزاری صاحب کمرہ عدالت میں بیٹھتے ہیں پھر ان کے ساتھ انور مجید صاحب کے بیٹے بیٹھتے ہیں دیگر اس کیس کے جتنے بھی اس سے وابستگان ہیں وہ بیٹھتے ہیں اور وہ پروپر پلیننگ کرتے ہیں کہ ہاں جی مجھ سے یہ چیزیں پوچھے گئیں مجھ سے یہ چیزیں پوچھے گئیں اب آپ نے اس بارے میں تحقیقات اس لیول پہ آگئی آپ نے اس کو اس طرح سے جواب دینا ہے یہ ساری چیزیں وہ کو ریلیٹ کرتے ہیں آپ اس میں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں آپ سے کیا پوچھا گیا ایرد ایرد ان کے جو ہے وہ پروپر پولیس کے ان کے اپنی جو وکیل ہوتے ہیں ان کے اپنی پارٹی کے جو وکیل ہوتے ہیں وہ ایک پورا ہزار بنا لیتے ہیں اس ہزار سے آگے کوئی نہیں جاتا حاصل درداری اس سب لوگ کانوں میں گفتگو کرتے ہیں ایک طویل گفتگو ہوتی ہے اگلی جو انہوں نے امتحان دینا ہوتا ہے اگلی جو انیسٹیکشن آفیسر کو انہوں نے چیزیں بتانی ہوتی ہیں اس ساری چیزیں تے ہو جاتی ہیں یہ انکارپوریٹڈ ایک دوسرے سے مل کے کوپریٹ کر کے ایک دوسرے سے مل کے ایک متفقہ متفقہ جو ہے وہ بیانیاں تیار کیا جاتا ہے اور یہ آپ چیز سوچیں جب آپ کو ان کو الگ الگ انویسٹیگیٹ نہیں کریں گے تو یہ وائٹ کالر کرائم ہے کس طرح سے آپ ان کے ڈارٹس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں لیکن کوئی بلکل کسی کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی مزاک ہوتا ہے سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں فون کر رہے ہوتے ہیں بے شمار بڑی آسانی سے چیزیں ان کی چل رہی ہوتی ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کیس جو ہے وہ اتنا جلدی ہو جائے گا یا جتنے یہ میگا مریڈ رانڈے کی کیسز اس طرح سے اگر یہ انویسٹیگیشنز ہوتی رہی تو یہ کسی پائے تکمیل تک پہنچیں گی جب آپ ان لوگوں کو الگ الگ نہیں کریں گے جب ان سے الگ الگ سوال نہیں ہوں گے جب آپ ان کے پھر بیانوں کو آپس میں نہیں ملائیں گے تو یہ آپس میں کارپوریٹ کرتے رہیں گے آپس میں آپ کو اس طرح سے جواب دیتے رہیں گے یہ ایک احران کن بات تھی پھر آسو زرداری صاحب کا ایک اور دلچسپ وہاں مقالمہ ہوا ہے جج صاحب کے ساتھ جب انہوں نے کہا جی کہ مجھے میری بہن کو اس سے جو ہے وہ الگ کر دیں اس تققیقات کے عمل سے تو جج صاحب نے کہا جی کہ ابھی تو ممکن نہیں ہے تو پھر زرداری صاحب نے کہا جی ہاں ہم تو ابھی تو میرے بھی تیس دن پورے نہیں ہوئے انہوں نے اپنے انویسٹیگیشن آفیسر کو مزاک کرتے مخاطب کیا اور پھر کہا جی کہ ہم تو تو آدھی مجرم میں ہم کر لیں گے ہم نے بڑی جیلیں دیکھی ہیں بہرحال امپورٹن بات یہ تھی کہ جج صاحب کو کیوں ان چیزوں سے اوپر ہونا چاہیے اس پہ کوئی الزام نہیں ہونا چاہیے جب جج پہ الزام آتا ہے تو اس کی اخلاقی حیثیت کمپرومائز ہوتی ہے جب کسی بندے کی اخلاقی حیثیت کمپرومائز ہوتی ہے تو وہ اس کے پاس کہنے کے لیے کرنے کے لیے شاید وہ اتنا زیادہ پرویکٹیو نہیں ہوتا وہ اسیٹیو نہیں ہوتا چیزوں کو آگے سے لیڈ نہیں کرتا وہ ریکٹیو ہو جاتا ہے چیزوں کو لے کے تو یہی چیز اس کاملی مظاہرہ میں نے آئی دیکھا جیسی صاحب کی باڈی لینگویج ان کے ساتھ نہیں دے رہی تھی وہ پریشان تھے وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے لیکن انسان کب تک چیزوں کو چھپا سکتا ہے کب تک حقائق کو چھپا سکتا ہے چیزیں کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی لیول پر ظاہر ضرور ہو جاتی ہیں اس وقت کے لیے یہی کچھ میری طرف سے اپنا خیال رکھئے گا اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجئے اللہ حافظ